ڈی سی آفیس یہ سر سبس پنجاب جو ہے یہ کلین اور گرین ایکٹیوٹی شروع ہونے جا رہی ہے سی ایم صاحب اس کا اناگریشن کر رہے ہیں on 18th میں نے آج ساری میٹنگ کی ہے تمام اسیسٹنٹ کمیشنرز باکی سارے دپارٹمنٹ جس میں ہیلتھ ایڈکیشن، ہیر ایڈکیشن سیول دیفنس اور باکی جو اکاف اگرہ کو انکلوڈ کی ہے انلیس ان انتلیل وی میک ایچ اور ایچ پرسن ایچ پرسن ایچ پرسنٹ کمپین آن سٹیج یہ مجھے رہے ہیں یہ مجھے ہر بندے کے ترہو گھر پانچنا ہے اور ہر بندے کو ہم نے اس میں انگیج کرنا ہے تاکہ ایکٹیوٹی کو ایک اچھے لیول پر پانچا سکیں اچھا دوسرا ابھی ہم ایکسپرٹس جو اپنے تھے ان سے ہم بات کر رہے تھے تو انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی آپ نے دیکھا لاہور میں مجھل بڑڈز ختم ہو گئے لڑڈز ختم ہو گئے آپ کو یہاں چیل جاتی یہاں گد جاتی کا راج نظر آئے گا لاہور میں اور یہ ان علاقوں میں ہوتا ہے جہاں بنجر ایریاز ہوں تو یہ ایکو سسٹم ڈسٹرپ ہو چکا ہے لاہور کا جب ایکو سسٹم ڈسٹرپ ہوتا ہے تو پرندے اور مطلقہ جانور جو ہیں وہ یہاں مارے جاتے ہیں یہاں جگہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں جیسے پورے لاہور میں آپ کو جگنو نظر نہیں آئے گا تتلیاں نظر نہیں آئے گی تو ایکسپرٹس نے رائے اپنی دیں پی ایچے بھی آن بورڈ بھی شامل تھے تو ان کی جانب سے یہ ضرور کا گیا کہ آپ ایکو سسٹم کو بحال کریں پروپر ریلیونٹ درخت لگائیں گے تو وہ سارے پرندے واپس لوٹ آئیں گے تو اس چیز کو بھی آپ کیا ملوزے خاطر رکھیں گے یہ بہت زیادہ ضروری آپ دیکھیں گے پچھلے کچھ سالوں میں اربانائیزیشن بہت زیادہ ہو گیا پاپولیشن بہت زیادہ ہو گیا شہر بہت پھیل گیا ہوئے اپنے آؤٹسکرٹس میں بھی آپ دیکھیں اب وہ رورل ایریاز وہ اگری کلچر لینڈ ساری ہاؤزنگ سوسائٹیز میں بدلتی جا رہی ہیں پورا ایکالوجی چینج ہو رہا ہے اس کے لیے آپ ضروری ہے کہ آپ بدن اربان ایریاز اپنے آکسیجن پاکٹس دیولپ کریں وہ آکسیجن پاکٹس آپ کیسے دیولپ کر سکتے ہیں آپ کو بہت ایکڑوں میں زمین نہیں چاہیے جس میں ہم چھوٹے چنکس آف لینڈ یوٹیلائز کریں گے اور اس میں میسیف پلانٹیشن کریں گے جن کی ورٹیکل ان کا ایک کانسیپٹ آ رہے ہیں اس سے یہ ہوگا کہ دینس آکسیجن پاکٹس ہم ڈیولپ کریں گے تاکہ ایک تو جو پولیوشن کی وجہ سے اوورال انوائرمنٹ آپ کے سٹی کا خراب ہو چکا ہوئے اس کو کچھ بہتر کر سکیں کچھ یہ ہم کانسیپٹ انیشیٹ کر سکیں اور یہ جو وہ ایریاز جو کنجسٹڈ ہیں جن میں آپس میں چھوٹے چھوٹے گلیاں ہیں جہاں سے دو افراد آپس میں ایک چینج نہیں ہو سکتے اور اندرون کا علاقہ سارا مستی گیٹ اور دیگر شالہ مارکی ٹائپ ایریاز ان کو آپ کیسے اس طرح کی آبو ہوا دیں گے اس میں بھی بالکل ہمارا پلان ہے کچھ ایریاز ایڈنٹیفائی کی ہیں ایسی سٹی نے جس میں ہم یہی چنکس آف لینڈ اٹھائیں گے اور ان میں پلانٹیشن کریں گے نمبر ٹو اس کلین اور گرین ڈرائیف کے اندر ہمارے ٹریڈرز کو بھی آر گئنگ ٹو انگیج تھے شہالمی کے ٹریڈرز نے کہا کہ ہم سینٹر میڈین میں پلانٹیشن کرائیں گے اپنی مدد آپ کے تحرم اصل بات ہے لوگوں کو موبیلائز کرنا ان کے ساتھ یہ اینیشیٹیف شیئر کرنا اور ان کو اس چیز کا حصہ بنانا تو ہم نے دیلی کیٹ پہ اور کچھ شہالمی میں اور سرکولر گارڈن کا آپ کا جو ایریہ ان کے چنکس آف لینڈ ڈینٹیفائی کی ہیں انشاءاللہ ان کے اوپر کام کر کے ان پر پلانٹیشن شروع کریں گے آپ نے تجاوزاد پہ بڑا کام کروایا اور ہیوی مشینری ڈیپلائی کروا کے لہور کو پرانی شکل دینے کی پوری کھاوش کی آپ نے گوھر کیا کہ جہاں بھی آپ جس کو بھی اٹھانے جاتے ہیں تجاوزاد کے نام پہ وہ اپنے اپنی جاگیئی سمجھ کے کابیس ہوتا ہے ان لوگوں سے واسطہ ہے آپ کا ان لوگوں کو آپ گرین لہور کا کنسپٹ دے کے اور ان لوگوں کو ڈریس کر کے ان کو اونرشپ کیسے دیں گے دیکھیں بیوٹیفیکیشن سیٹی کی بیوٹیفیکیشن کی بات ہوتی ہے نا تو اس میں ایک کامپننٹ رہی ہے اس میں تین چار کامپننٹس ہیں سب سے امپورٹنٹ تو یہ ہے کہ آپ یہ جو آئی سورز ہیں آپ کے جو آنکھوں کو برے لگتے ہیں اور جو بلڈنگ لائن سے چیزیں آگے آگے ہی نہیں ہیں جو کنکریٹ بند چکا ہوا ہے اس کو گرائیں وہ ہم نے بہت حد تک کیا ہے نمبر ٹو آپ کا آتا ہے آپ ان کو صاف کروائیں اس میں بھی ابھی کچھ ایریاز ہیں دوز نیڈ ٹو بی کلینڈ نمبر ٹری آتا ہے کہ آپ اس میں پلانٹیشن بھی کرائیں یہ دو تین ایسپیکٹس جب ہم سائیڈ بائی سائیڈ اور سیملٹینیس نہیں لے کے چلیں گے تو ہم بیوٹیفیکیشن کو نہیں کر سکتے میرا خیال ہے کہ یہ this is the concept which we are going to initiate in this drive اور اس میں ہم ہر بندے کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ نہ صرف صفائی سترائی ضروری ہے آپ کے لئے پلانٹیشن ایکٹیوٹی بھی اتنی ضروری ہے بیوٹیفیکیشن اور کافی لوگ آن بورڈ بھی ہیں ہمارے ساتھ ٹریڈرز بھی آن بورڈ ہیں اور ہم انشاءاللہ اس کو اس ایکٹیوٹی کا حصہ بنائیں گے میں آخری سوال کرنے کے بعد عمران ملک صاحب ہمارے کورسپونڈر انہوں نے بھی آپ سے کچھ چیزیں پوچھنی ہیں میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ایکسپورٹس کے ساتھ بات کرنے کے بعد ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ راوی کے اندر حکومت جو ہے انٹرنیشنل لیول پہ انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس میں جا سکتی ہے اور جا کے پلی لے سکتی ہے کہ آپ ایکو سسٹم کو بحال رکھنے کے لیے تاکہ ایکو ہمارا ڈیمیج نہ ہو آپ وہاں کچھ پانی چھوڑ سکتے ہیں تو انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس میں ہم یہ مقدمہ جیت سکتے ہیں یہ بڑی سا ٹرانگ گراؤنڈ ہیں کہ ہمارا انوارمنٹ تباہ ہو گیا وہاں پرندے وہاں کے مشل برڈز وہاں کے لاب برڈز چھوڑ کے چلے گئے وہاں چیلوں کا بسیر ہے گت جاتی کا بسیر ہے اور وہ علاقہ بھنجر ہو گیا تو اس پیس پہ اس میں کوئی آپ رول پلے کر سکتی ہے کہ یہ بات حکام بالا ترک جائے اور وہاں سے یہ بات انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس کی طرف چلی جائے دیکھیں اس پہ میں ایسے آپ کو ساتھ کوئی بات کروں میں نے بھی اس پہ کوئی کام انیشیٹ نہیں کیا لیکن یہ بہت اچھا آئیڈیا ہے کہ اس چیز کو ہائیلائٹ کیا جائے اور اس کو ہاں موپر پروینچل اور پھر فیڈل گرمنٹ تک لے کے جائیں تاکہ یہ ایکالوجی which is a part of your environment یہ سارے برڈز اور ساری چیزیں اس کو منٹین کیا جائے تو اس کو بھی انشاءاللہ انیشیٹ کر رہا جائے اس میں جو مجھے مارجن نظر آتا ہے وہ یہ کہ انٹرنیشنل دنیا جو ہے وہ علمبرداری کرتی ہے کہ ہم محضب دنیا تو محضب دنیا کو آپ جب یہ اپلی پیش کریں گے کہ ہمارے علاقے بنجر ہو گئے ہیں تو یہ ایسو پی موجود ہے انٹرنیشنل کوٹ آف جسس سے یہ اپلی مل سکتی ہے انڈیا کو وہ آرڈر کر سکتے ہیں کہ آپ اتنے کیو سکھ پانی اس کی ایکو سسٹم بحال رکھنے کے لیے دیں تاکہ علاقہ برباد نہ ہو this can be brought to the competent forum جو اس کے لیے ہوگا یہ بالکل ایک اچھا انیشیٹیو ہے میں اس پر کام بھی کروں گی اور کوشش کریں گے جو concern quarters ہیں اس کو اس بیرے میں ہم کر سکیں پرسو ملک صاحب میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو concern وہ کہہ رہے ہیں component وہ اس میں انڈیس کمیشن مرٹر اس کا بنا ہو ہے اور اس کے اوپر بقاعدہ طور پر آپ کو نظر بھی آ رہا ہے کہ انڈیا ہمیں پانی کیوں دے گا راوی تو تباہ ہو گیا ہے اب راوی کی بات دور کی ہے میں واپس اسی بات پر آتا ہوں clean and green موہم کا ایک نام دیا گیا اور اچھی بات ہے زیادہ پودے لگنے چاہیے ایکسیس بھی لگ جانے چاہیے کیونکہ فاس اب جو کام ہونا تھا وہ خراب ہو چکا ہے اس کام کو ٹھیک کرنے کے لیے روزانہ تین سے چار گھنٹے افسران کے ساتھ اس کے اوپر بحث ہوتی ہے بریفنگ لی جاتی ہیں اور وہ کام ٹھیک نہیں ہو پا رہا وجہ کیا ہے کہ یہ جو تباہم جو پرانے افسران تھے انہوں نے کس طریقے سے اجازت دے دی سوسائٹیز قائم کرنے کی کس طریقے سے اجازت دے دی مین بولیوارڈ کو خراب کرنے کی بڑے بڑے پلازاز بنانے کی کس طریقے سے اجازت دے دی کیا صورتحال سامنے آئی آپ کے سامنے اس کا ساری صورتحال ہے کہ اس کو اس طریقے سے لے کر چک گیا کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے شہر لاہور میں اتنی تن بڑے آٹھٹ بارا بارا کنال کے گھر تھے وہاں پہ پلازے بننے کی اجازت دی ایم ایم عالم روڈ دیکھ لیں آپ مین بولیوارڈ دیکھ لیں کسی بھی جائے کے چلے جائیں پلاز یعنی کہ سوسائٹیز میں چلے جائیں تو وہاں پہ بھی آپ کو کنکریٹ کا عمل زیادہ نظر آئے گا کرینری کم نظر آئے گی اب بھی ایک یہ میں ڈی سی صاحب سے بات کروں گا کہ آپ نے یہ انیشیٹ بھی لے رہی ہیں اونرشپ قائم کرنے لگی ہیں آپ کے آج کی میٹنگ کا جو کرکس نکالا جائے تو ہم نے آپ کی جو پوری میٹنگ سنی اور اس کو میں نے بڑے اچھے دھیان سے اس لیے سنا کہ پتہ لگے کہ اس میں ہو کیا رہا ہے تو اس میں یہ نظر آیا کہ آپ نے جب ایک لفظ استعمال کیا رہا ایک بچہ ایک درخت لگائیں اس بچے کو اس کی اونرشپ دے رہیں اس بچے کو کوئی اس کو پانی لگائیں آپ کے سکولوں میں میڈم اس وقت ساڑھ چھے لاکھ بچہ جو ہے وہ پڑھ رہا ہے اگر ایک بچے کو پتہ لگ جائے کہ یہ میرے نام کا درخت ہے تو وہ اس کی حفاظت بھی کرے گا اور میرا خیال ہے کہ سرکاری افسران کی پھر ایک آئیز نہیں ہوں گی وہ لاکھوں کے حساب سے جو ان کے کان اور آئیز ہوں گی وہ سب کچھ سامنے آ جائے گا اب یہ صورت دیکھنے کے لیے پورا معاشرہ دیکھنا چاہتا ہے کہ شہر الہور میں کس طرح سے ہم اپنا پلوٹیڈ شہر کو نمبر فور سے نمبر فائیو سے نمبر ٹین سے نمبر ہنڈرڈ پہ لے کر جائیں گے نیو دیلی آپ کے سامنے ہے یہ نئی ریپورٹ میں وہ پہلا نمبر آ گیا ہے فیصلہ باد کا نمبر آ گیا ہے شہر الہور کا نمبر آ گیا اتنی یہاں پہ پولیشن ہو گئی ہے اگر آپ محکمہ محولیہ سے پوچھ لیں کہ آپ کی مشینری کہاں پہ لگی ہوئی ہے تو ٹاؤن آل کے ایک اوپر شات پہ مشینری لگی ہے وہ خراب پڑی ہوئی ہے یہ بہت سارے چیزیں کٹھی ہو جائیں گی میں ریپورٹ بھی ساتھ لیں یہ حالی درہت لگانا کا مقصد نہیں ہے سر دیکھیں آپ کا شہر الہور میں پولیتین بیک بک رہا ہے آج انہوں نے بڑی اچھی میٹنگ میں بات کی کہ پولیتین فری سٹی ہونا چاہیے پولیتین فری سٹی کے لیے ایک پیج پہ تمام حکموں کو ہونا چاہیے میں پوچھتا جو جو ریگولیٹ کرنے والے ہیں اب ریگولیٹ کرنے والے ہیں یہ ہیں فور تھارٹی فور تھارٹی کو اس کے اوپر پورا پورا بڑا ان کے پاس پاور ہے وہ ٹبیکو نوشی آج انہوں نے مذہر صحت قرار دی ہے پہلے بھی ان کا ہوتلوں کے اندر سگرٹ کے اوپر پبندی لگائی ہوئی ہے مگر ہوتلز میں معذرت کے ساتھ آپ بھی دیکھتے ہیں ویڈم آپ بھی چلتے بڑھتے دیکھتے ہیں ہم مال پر چلے جائیں کسی نہ کسی شاپ کے باہر بیٹھ کے رہاں یہ ساری چیزیں کٹھیں ہیں بہت سارے تیسز کٹھا آجا بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اور یہ ظاہر ہے جتنی ساری observations ہیں سب لوگوں کو اصل دیکھیں ہمیں اس ٹائم society کو موبلیز کرنے کی ضرورت ہے میں نے چیمبر کے ساتھ میٹنگ کی اور چیمبر کو یہ آئیڈیا سیل کیا کہ ہم dense pockets of oxygen we want to develop they agreed انہوں نے کہا آپ ہمیں بتائیں ہماری کیا زمیداری ہے ہم آپ کے ساتھ مل کے کریں گے پھر میری سیکٹری انواریمنٹ سے بات ہوئی جب تک آپ سب لوگوں کو انگیج نہیں کریں گے چھ لاکھ بچہ کر سکولوں میں پڑھا ہے تو میں آپ کو یہ نہیں کہتی کہ چھ لاکھ پودے لگ جائیں گے اصل بات ہے میسیج نہیں ٹو بی کنویٹ ان ایوری ہاؤس ہر بچہ ایک فیملی ریپریزنٹ کر رہا ہے وہ گھر جائے گا وہ پوری فیملی کو میسیج دے گا ساڑھے چھ لاکھ خاندانوں کو میسیج جائے گا ان کو ایک رسپونسیبل سیٹیزن بنانا کہ آپ کو اپنی انواریمنٹ اپنے شہر اپنی پولیوشن کے لیے کیا اقدامات کرنے ہیں اسی لئے ہم نے یہ کہا ہے کہ اسیمبلی سیشنز میں بچوں کو ڈیلی کلیننیس اینٹ پلانٹیشن اس کے بارے میں بتانا ہے تاکہ وہ اپنے اپنے لیول پر خود بھی انیشیٹیو لے سکیں پھر کچھ سکول ہمارے ایسے ہوں گے جن میں گرین ایریاز نہیں ہوں گے سارے سکول ہوں میں گرین ایریاز نہیں ہے ان بچوں کو ہم لے کے جائیں گے پلانٹیشن ایکٹیویٹی کے لئے کئی نہ کئی so that they should be the part of it جب تک آپ بچوں کو لوگوں کو چیمبر کو جتنے بھی لوگ ہیں ان کو اس ایکٹیویٹی کے ساتھ اپنے ساتھ انگیج نہیں کریں گے میں کچھ خود نہیں کر سکتی unless and until ہم پوری کیمپین کو اس طرح دیوائس کریں کہ every person from every walk of life life should be the part of it ہم اس کو successfully نہیں چلا سکیں اس کو آنے والے دنوں میں جی اس موضوع کو مزید اس پہ بہت سارے follow ups کرتے ہیں لیکن آنے والی نسلوں کے پاس کم از کم لاہور میں جگنو ہونا چاہیے تتلی ہونی چاہیے اور مشل برڈ لاو برڈ وہ سارے پرندے جو لاہور چھوڑ کے چلے گئے یا مارے گئے یا چیل کوئے کھا گئے ان کو واپس ہونا چاہیے تاکہ آنے والا مستقبل جو ہے وہ اس کا خاتمہ کیا جا سکے فاطشہ باز خان کو اجازت دیجئے اللہ نکمان